اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جن جو لفظ ہے جنات یا جن کہلیں اس کا روٹ ہے جیم نون نون جن کے معنی جو ہے اب یہ جیم نون نون جو ہے یہ ایک مادہ ہے اور اس مادے پہ جتنے الفاظ ہیں جیسے جنت بھی اسی پہ آتا ہے جنات بھی اسی پہ آتا ہے جنون بھی اسی پہ آتا ہے بلکہ سورہ انام کی آیت نمبر چھیتر کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تاریخی کے لیے لفظ جو ہے جنات استعمال ہوا ہے تو بہرل یہ جو جنات ہے اس سے متعلق بہت ساری من گھڑت ہم نے اپنی طرح سے گھڑ گھڑ کے کہانیاں بنا لی ہیں تو اگر میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لو یعنی ایک جن وہ جو داخلی ہے جو انسانوں کے اندر سرائیت کر جاتا اور اس کو پھر حاضر لوگ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں جا کے جو عملیات کرنے والے ہوتے ہیں اچھا دوسرا جن جو ہے وہ خارجی ہے خارجی جن مثال لے لیں اس کی کہ وہ کسی کو نظر آ رہا ہے کہیں جاتا ہوا انسانی شکل میں یا کچھ لوگوں کہنا ہے کہ جانوروں کی شکل میں تو یہ دو طرح کی جو کہانیاں زیادہ تر سننے میں آتی ہیں ایک داخلی جن والی اور خارجی جن والی اچھا میں اگر آپ کو کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں سنی سنائی بتا رہا ہوں ایک تو ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے سنا لیکن یہ وہ باتیں جو میں نے خود دیکھا تو وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتا ہوں اس تو ہم اس کو دو عصوں میں لے لیں گے پہلے میں آپ کو وہ باتیں بتا ہوں تاقلی جن کی اور خارجی جن کی جو میں نے خود دیکھا میرا اپنا پرسنل مشاہدہ کیا ہے اور دوسرا پھر میں اس کو لے کے چلوں گا قرآن کی اوپر کہ پھر آخر میں قرآن سے دیکھیں گے کہ قرآن نے اس بارے میں کیا کہا ہے اچھا اب یہ زیادہ تر جتنی چیزیں جنات کے بارے میں ہمارے کچھ علماء حضرات ایسے جو اس کو پروموڈ بھی کرتے ہیں کوئی یوٹیوب پہ جیسے کسی کہا گیا کہ جی وہ جن سے شادی کر لی ٹھیک ہے ایک عورت کی جن سے شادی ہو گئی اب وہ علماء اس کی دلیل کے اندر دے ہیں ہاں جی یہ ممکن ہے اور ایسا ہوا ہے فلانے زمانے میں ایسا تو وہ روایتوں سے لے کر آتے ہیں پھر اچھا اب ان روایتوں کا بھی ہم جب قرآن کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ دل جائے گا ان روایتوں میں کتنی سچائی ہے یا ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے تو سب سے پہلے میں اس داخلی جن کی بات کروں گا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں جن کی اہلیہ کے اوپر جین آ گیا انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ اس اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے تو میں بہت پریشان ہوں اچھا انہوں نے اس کی پوری باقات ہے ویڈیو بنائی اس کیفیت کی کہ جس طرح سے وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی اور دیکھ کے میں بھی خوف زدہ ہو گیا کہ اتنا چہرہ سوجاوا ہے اور وہ جناب آنکھیں اس طرح چڑھانا اور اس طرح کر کے چہرہ گھمانا اور مردان آواز میں وہ کہل رہی کہ میں اس کو فلانے کو مار دوں گا تو ڈرہا میں بھی لیکن پھر میں اچانا کیا حد آیا کہ میرے ایک اچھے دوست ہے مشرف نام ان کا تو ہمارے مشرف بھائی جو ہے وہ کسی زمانے میں جننات اتارا کرتے تھے اور وہ جننات حاضر بھی کرتے تھے تو میری اکثر ان سے جو نہیں اس ٹاپک کے اوپر باتیں بھی ہوتی تھی اچھا کچھ حد تک وہ اقرار بھی کر لیتے تھے کیا ایسا نہیں ہے تو میں ان سے تقرار کرتا تھا کہ نہیں وہ علم تو ہے نہ بارل تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں جی جن انسان کے جسم میں صراحیت نہیں کر سکتا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ جو کرتے ہیں تو یہ کیا ہے تو وہ اصل میں علم نفسیات کے بھی ماہر ہیں تو اور بہت اچھے انسان ہیں اور کانسلنگ بہت اچھی کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم کسی کو یہ بتا دیں حقیقت کہ جن نہیں ہوتا تو وہ ہمارے پاس نہیں جائے گا پھر وہ ادھر دھر باباؤں کے پاس جائے گا پیروں فقیروں کے چکرے پڑ جائے گا تو ہم یہ کہ اس کا علاج کرتے تھے اس بہانے سے اور کہلیں کہ کئی دفعہ تو میں نے حاضر بھی کر دیا باتیں بھی کیے لوگ کو یقین دلا دیا کہ ہاں جی اس کے بر جن ہے اور جن سے میں نے کلام بھی گیا اور وہ بڑے احران ہوئے کہ ہاں جی جن آ گیا تو اس کے بعد پھر وہ اس کا علاج کرتے تھے تو بھال جب وہ صاحب میرے پاس آئے تو میں نے ان کو فون کیا اور میں نے کہا مشہر بھائی آپ کہاں ہیں کہ میں نے کہا گھر پہ ہوں میں میں نے کہا آپ جانا نہیں کو ملایا اور وہ نے ویڈیو بھی دکھائی تو وہ نے پوچھا کیا ہوا تھا کیسے آئے تھا اور وہ نے کہا کہ میں جہاں رہتا تھا جہاں سے جن آئے اب میں نے وہ گھر چھوڑ گیا ہے تو اتفاق ایسا ہوا تھا کہ میں کسی کام سے جنہاں فیملی کے ساتھ وہاں چلا گیا وائف کو لے گیا اسی محلے میں دکان سے کچھ میں نے سودا لیا جب میں واپس آیا تو باہرلی کی کیفیت وہی ہو گئی تھی جن آگیا اس کے پر دوارے وہ نے کہیں علاج بھی لاش کروایا پتہ چلا کہ ایک آز ہفتے کے بعد پھرا گیا وہ تو یہ سب باتیں جب انہوں نے بتائیں تو انہوں نے ویڈیو بھی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے جن کو یہی سے بیٹھے بیٹھے بھگا سکتا ہوں کہیں کہ آپ ہمارے دوست کے ساتھ آئے تو لہٰذا آپ کو کہیں جانا کی ضرورت نہیں ہے اور آپ بے فکر کے گھر جائیں آپ کا جن جن وہ دوبارہ نہیں آئے گا تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے کیا پڑھنا ہوگا کہیں کہ پڑھنا آپ کا کام تھوڑی ہے پڑھنا تو ہم پڑھیں گے آپ کو کرنا کیا ہے بس یہ میں آپ کو بتایتا ہوں انہوں نے کاغذ کلم لے کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا کہا کہ اس کے اوپر آپ پوری تفصیل جو میں بتا رہا ہوں وہ لکھ لیں پہلے تو ایک دوا انہوں نے لکھے دی ان کو اوپر کہ لے یہ تو آپ نے یہ صبح شام پلانی ہے یہ لکویٹ تھا کوئی اور وہ حکیمی دوا تھی غالی بن کوئی تو انہوں نے اس کا نام لکھے دیا اور کہا کہ یہ صبح شام پلانا ہے اس کے بعد انہوں نے پرہیز بتائے کہ آپ نے انڈا نہیں کھانا ہے آپ نے یہ جو فاس فوڈ ہے اس سے پرہیز کروانا ہے آپ نے نمک کا استعمال بہت کم کر دینا ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ جہاں پہلے رہتے تھے وہ گر کتنا دور ہے تو انہوں نے کہا تقریبا میں اگر آنا جانا کر لوں تو آدھا کلومیٹر بنتا ہوگا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے ڈیلی وہاں جانا ہے اپنی وائف کو لے کے وہاں تک جانا ہے اور واپس آنا ہے اور کہہ لگے کہ کبھی جن آجائے تو پھر میرے پاس آنا پھر آ کے مجھے بتایا کہ انشاءاللہ زندگی بر یہ جن نہیں آئے گا انہوں نے بتایا اور کہا کہ اسی طرح سے گندم کیا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جوکا آٹا مکس کر لیں انہوں نے کچھ ان کو نصیحتیں کر دی اور لکھے دے دی انہوں نے کہا کہ آپ یہ کریں اور گھر جائیں اور انشاءاللہ یہ نہیں آئے گا کبھی نہیں آئے گا اور آج کافی سال ہو گئے اس بات کو اور واقعی نہیں آئے ان کے پاس تو بارل جب وہ انہوں نے بتایا تو دو تین مہنے کے بعد مجھے اچھا خیال آیا میں نے کہا کہ کہ مشربہ سے جا کے ملوں ان سے پتا کروں کہ ہاں یہ وہ تو جن کا مسئلہ تو بالکو حل ہو گیا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو آستانہ بھی چلایا اور آپ یہ مانتے بھی ہو کہ جن سرائیت نہیں کر سکتا تو پھر یہ کیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ ہی کہا کیونکہ پڑھے لکھے آدمی انہوں نے بھی کہا کہ جیم نون نون اس کا روٹ ہے میں نے کہا یہ تو میرے مطعلم ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جتنے بھی معنی نکلتے ہیں یعنی جنت بھی ہے جنات بھی ہے تو انہوں نے کہا اس میں جنون والا جو وہ جو لفظ ہے جنون تو کہلے گا ایک جن جنون کو بھی جن جن کا اللہذ استعمال ہوتا ہے اس کے لئے تو روٹ سوری ماددہ اس کا بھی جنی ہے جیم نون نون ہے کس کا جنون کا تو کہلے گا یہ مرض ہوتا ہے جس میں مریض کی کیفیت جنون والی جاتی ہے اب وہ آواز کا بھاری ہونا تو کہلے گا اس میں بلیڈ پیشر اتنا ہائی ہو جاتا ہے اور نسیں پھول جاتی ہیں تو کہلے گا چہرہ بھی سو جا ہوتا ہے اور وہ جنون میں جب آجائے تو ایک عورت بھی اپنے آپ کو مرض سمجھنے لگتی ہے تو اب وہ یہ ساری باتیں انہوں نے مجھے بتائی اور بتانے کے بعد کہلے گا کوئی جنون نہیں ہے وہ ایک بیمار عورت ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے اس کی کیفیت جو ہے ڈپریشن کی ویسے ایسی ہو رہی ہے اور یہ کہلے گا بہت سارے مراد ہوتے ہیں جب ڈپریشن بہت بڑھ جائے تو وہ جنون کی طرف لے آتا ہے تو بارال وہ صاحب سے میری آج بھی ملاقات ہے اور آج تک الحمدلللہ ان کے بس جن دوبارہ نہیں آیا اور دوسری یہ تو ہو گیا آپ کو مطلب میں نے ایک داخلی جن کا بتایا تھا صرف یہی نہیں ایک آدھور میں آپ کو صرف کئی بہت سارے قصے ہیں جن کو میں نے پرسنلی جو ہے نا سرچ کیا ہے جیسے ایک ہمارے رشداروں میں تھے ایک صاحب اب تو ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو چندت میں مقام دے اچھے انسان تھے لیکن انہوں نے بھی یہ جننات ملنات کا سلسلہ شروع کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک لڑکی کے اوپر جن آ گیا تو گھر والے لے کر ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جہنا اس جن کو میں جلا دوں گا اب آپ لوگ تھوڑے در کے لئے کمرے سے نکل جائیں انہوں نے بچے کو کہا کہ اگیٹی میں کوئلے ڈالو اور وہ جو سیخنی ہوتے ہیں جس سے کباب بناتے ہیں کہلیں کہ وہ اس کے اندر لگا دینا وہ کوئلے دہکا کے انہوں نے جب تک وہ بات کرتے رہے بچے نے آ کے بتایا کہ وہ تیار ہو گیا تو انہوں نے گھر والے کو کہا آپ جائیں اب میں جن کو جلانے لگا ہوں تو گھر والے کیونکہ اتنا اس چیز پہ اتنا ان کا یقین تھا اس قیفیت پہ کہ ان کو یہ یقین تھا کہ یہ جن اتار دیں گے تو وہ چلے گئے انہوں نے وہ اگیٹی سامنے رکھی اور سلاکھ کو ہاتھ میں پکڑ کے جسور کو ہیوی جی پکڑ کے کہا اس لڑکیوں نے کہا صحیح صحیح بتا دیں گے کہ کیا مسئلہ ہے ورنہ میں تمہاری آنکھ میں ڈال کے یہ میں تمہارے جن کو جلا دوں گا تو جب انہوں نے دیکھا اس لڑکیوں نے رونا شروع کر دیا اس نے حقیقت بتا دی اس نے اس نے کہا جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے یہ لوگ اس کا رشتہ ہے انہوں نے منا کر دیا اور کیونکہ میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ میں ان کو خوف زدہ کر دوں تو بارال کیونکہ میں جہاں وہ شادی کرنا چاہتے تھے وہ شادی سے میں اس پر آزی نہیں تھی تو اس کو رکوانے کے لئے میں نے یہ دراما کھیلا تو انہوں نے واپس وہ سیخ رکھی انہوں نے کہا بیٹا میں آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے صرف جیسا میں کہتا ہوں ایسا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں دو تین دفعہ اور آپ کی خرمانوں سے بھی لوں گا علاج کے بانے اور ان کا ذہنی طور پر تیار کر لوں گا کہ جہاں آپ کہہ رہی ہیں وہیں شادی کرنے کے لئے تو وہ خوش ہو گئی بارال اور انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کو کہا کہ جی ایک جمرات اگلی جمرات کو پھر لے کرانا ہے تو میں جب تک پڑھائی کروں گا اور انشاءاللہ ان دنوں میں آپ دیکھنا اس کی کیفیت بہتر ہو جائے گا انہوں نے لڑکی کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ ایک دم صحیح نہیں ہونا ہے بلکہ تھوڑے 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 کیا 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 کرنا ہے وہ کرتے کرتے بہرال وہ شادی وہاں پر کروائی انہوں نے اس طرح کہہ کہ جی اس کا حل ہے اس کے اوپر سے جو ہے جن ایک ہی صورت میں جائے گا کہ اس کی فوراں شادی کر دیا ہے تو آپ کے پاس کو رشتہ ہے تو انہوں نے پہلے تو وہ رشتہ بتایا تو انہوں نے اس کے بارے پوچھا اور جھوٹ مرد اپنے عملیات سے ظاہر کیا کہ لیں یہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے اور کوئی رشتہ نے کہا کہ یہ فلانا لڑکا ہے تھا انہوں نے صاحب کتاب لگا کے کہا یہ اس کے لئے بہتری نہیں ہے اور یہ ہی رشت اس کے حق میں بہتر ہے کہ یہاں شادی کر دیا ہے اب کیونکہ ان کے گھر والانوں کو پوری بات نہیں بتائی تھی تو وہ یہ سمجھے کہ یہ واقعی کوئی پہنچے میں مدرگ ہے تو بارل اس کی وہاں لڑکی کی شادی ہو گئی تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے بیجے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے یہ داخلی جن کی بات کر رہا ہوں بلشان اقبال تیرہ ڈی ون کے اندر ایک مسجد ہے مدینہ مسجد وہاں مارے ایک دوست تھے وہ اعتقافے بیٹھے ہوئے دے تو جب وہ اعتقافے بیٹھنے گئے تو میں نے سوچا کہ پھر ان سے جا کے میں مل لو ہوں پہلے دین ہی مل لیتا ہوں تو رمضانوں کے اندر جب میں وہاں پر گیا تو میں جاتے ہوئے لیڈ ہو گیا تکا فی غالباً بارہ سے اوپر کا ہی ٹائم تھا یعنی قریب قریب کوئی ایک بڑینے والا ہوگا رات کا میں وہاں گیا جا کے ان سے میں بات کر رہا تھا مل رہا تھا تو میری اچانک نظر پڑی کہ سہن کے اندر حجرے میں بڑے قداور پانچھے لوگ ہوں گے یا ساتار ہوں گے تو سب سفید کپڑے پہنے میں اور کسی کے سر پہ سفید امامہ ہیں تو کسی کے سر پہ کالا امامہ ہیں لیکن ہے سب قداور لئیم شہیم اور گورے چٹے اور بڑی بڑی ان کی داڑی ہیں تو میں نے دوست کو اشارہ کیا میں نے کہا کہ خالد بھائی یہ دیکھیں سہن میں کیا ہے تو وہ ایک دم کہلے کہ نہیں یہ جنات کی جماعت ہو رہی ہے تو میں کہلے کہ تو اس طرف نہیں دیکھو تو میں نے کہا جنات کی جماعت ہو رہی ہے تو کہلے کہ ہاں جنات ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں یہ انسانی روپ میں آئے ہوئے ہیں میں نے کہا اچھا اچھا میں انتظار کر رہتا کہ ان کی نماز ختم ہو۔ عشاء کی نماز وہ پڑھ رہے تھے۔ تو جیسی انہوں نے سلام پھیرا ان کے روکنے کے باہود میں چلا گیا سہن میں۔ میں نے جا کے سلام کیا تو سب نے ایک ساتھ والی کمہ سلام کا۔ تو میں نے جو صاحب نماز پڑھا رہے تھے ان سے پوچھا۔ میں نے کہا آپ کون ہے اور کہاں سے آئیں ہیں۔ تو وہ پتھان تھے افغانی۔ انہوں نے کہا ہم افغانی ہیں تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا۔ کہیں کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے۔ تو رات کافی ہو گئی تھی۔ دروازہ ہم نے کھولا دیکھا۔ تو ہم نے سوچے کیوں نہ جماعت یہاں پر کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کہہ لے کہ ہم یہاں پر بس فرس پڑھنے آئے تھے۔ تو میں نے کہا ہم اتمران سے نماز پڑھے کوئی سی بات نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ کہاں سے آئے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ مدنی مسجد آئے تھے بیان سن رہے تھے۔ اور اس میں ہم کافی لیٹ ہو گئے۔ یعنی وہ شبے جمعہ کہتے ہیں تو اس کے اندر شبے جمعہ میں اکثر بیان لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو کہہ لے کہ پھر ہم نے سوچا تھا کہ نماز ہم باہر ہی پڑھ لیں گے۔ اور ہم کو دور جانا تھا۔ تو اب یہ سمجھے کہ وہ جن سے ملنا چاہ رہے تھے تو میں نے پوچھا کہاں جا رہے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم فیڈل بھی ایریا سے جہاں پر ان کی مدنی مسجدیں وہاں سے نکل کے۔ کہ پرانی سبزی منڈی کی طرف جو پڑھانوں کا ایریا ہے کہ ہمیں وہاں جانا تھا اپنے کسی رشدار کے پاس۔ تو راستے میں گلشن کہ ہم نے یہاں پر رکھ گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ یہاں نماز پڑھتے ہوئے نکل لیں گے۔ تو یہ میں نے جا کے ان کو بتایا اپنے دوست کو میں نے کہا کہ خالد بھائی وہ ایسا ہے مسئلہ ہے کہ وہ جننات نہیں تھے بلکہ وہ پڑھان تھے۔ اور کہلیں گے اچھا تو کہلیں گے اور سب ایک جیسے میں نے کہا وہ تبلیجی جماعت کے ہیں تو ظاہر سبیت کپڑے زیادہ تک وہ پہنتے ہیں۔ اور میں نے کہا یہ جو سر پہ بڑی بڑی پگڑیاں ہیں تو یہ میں نے کہا ان کا کلچر ہے۔ تو اگر یہ بات یہ سمجھیں کہ اگر میں اس سے ملا نہیں ہوتا ان سے تو یہ بات میرے ذہن میں بھی بڑھ جاتی کہ وہ جننات کی جماعت ہو رہی تھی۔ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک مخصوص کیفیت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جس سے ہم یہ کنفیوز جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے والد چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے آدھی رات کو تحجد کی نماز وکثر چھت میں پڑھتے تھے خاص طور پر گرمیوں میں۔ تو جہاں ہم رہتے تھے تو میرے والد جو ہے گرمیوں میں ململ کا کرتہ پہنتے تھے سفید۔ اچھا ایسے بھی وہ سفید کپڑے زیادہ سفید ہی پہنتے تھے۔ اور اس وقت ان کی جیسے میری داڑی ہے ایسی داڑی تھی ان کی اور مکمل سفید داڑی ان کی بڑی اور مطلب رات کا ٹائم ہے۔ اور چاندنی رات تھی تفاق سے اور وہ اپنی نفلیں پڑھ رہے تھے تحجد کی۔ تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے انہوں نے مجھ سے جب میں ایک دفعہ نکلا تو کہلے گا کہ مجھے کہ آپ کے گھر پہ ایک بابا ہے۔ میں نے کہا میرے والد ہے کہلے نہیں نہیں آپ کے گھر پہ جن ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا تو کہلے گا کہ میں نے آپ کے چھت پہ دیکھا کہ سفید داڑی ان کی بارش بوضوب سے اچھا وہ چھت پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے جو علیہ بنایا بتایا کہ چاندنی رات کے اندر تو یقین ان کے ذہن میں جو بات بیٹھ گئی تھی وہ بیٹھ نہیں ہی تھی کیونکہ آدھی رات کو چاندنی رات کے اندر کوئی اگر چھت پہ نماز پڑھ رہا ہو ٹھیک ہے۔ اور اچانک کسی کی نظر پڑھے گی تو وہ یہی سمجھ گئے کہ آدھی رات کو کون چھت پہ آگیا ہے نماز تو گھر بھی پڑھیا سکتی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی وہ میرے والد تھے اور وہ گھر میں اکثر چھت پہ ہی سونا پسند کرتے ہیں۔ تو بہل اس طرح کی باتیں آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گی کچھ واقعات ایسے تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں تو وہ کہانی بنا دیتے ہیں۔ تو اگر یہ بات انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھی ہوتی تو یہ بات آگے کیا پھیلتی کہ اس گھر میں ایک جن ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اثرات اور جنات تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خارجی جن کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو میں نے دو حوالے دی آپ کو خارجی جن کے اور دو حوالے میں نے آپ کو دے دی قصے سنا دی میں نے آپ کو داخلی جن کے۔ تو جو مارکٹ میں چل رہا ہے وہ یہی ہے۔ اب اگر ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ جن کی حقیقت کیا ہے تو سورہ زاریات کو آپ کھولیں اس کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اب یہاں اللہ تعالیٰ جننات اور انسان دونوں کا ذکر کر رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَانُونَ اور جنوں کو اللہ سوائے اس کے لِيَعْبُدُونَ کے وہ میری عبادت کرے گا۔ تو یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی انسانوں کی طرح اور قدیم مخلوق ہے۔ اور یہ اگر قرآن دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ان کی تخلیق کیا۔ تو وہاں پر جو آپ کو ملے گا ابلیس جس میں ابلیس سے مقالمہ ہو رہا ہے قرآن میں سور بقرہ میں آپ دیکھئے کہ وہاں پر جس نے انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے تو وہ بھی جن تھا۔ اب یہ جن تھا وہ اگر آپ سور قحف کے اندر وہاں جا کے اگر آپ میرے خلیق پچاسویں آئے تھے۔ قَانَ مِنَ الْجِنِّي فَفَسَقْا عَمْرِ رَبِّهِ یہ لکھاوائے تو قَانَ مِنَ الْجِنِّي اللہ تعالیٰ کہہے گا وہ جنوں میں سے تھا۔ فَفَسَقْا پس اس نے فَسَقْ کیا ٹھیک ہے یعنی فاسق ہو گیا۔ ان امر ربی کس سے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے فَسَقْ کیا اس نے یعنی انکار کیا کفر کیا جو بھی آپ کہلے یا پھر گیا۔ تو یہ جو جنات ہے یہ ایک مخلوق ثابت ہوتی ہے یعنی ابلیس بھی جنوں میں سے تھا۔ اب ہر جن کو ہمیں ابلیس نہیں کہہ سکتے۔ ابلیس اور آدم کے اوپر ہم ایک الگ پروگرام کر لیں گے تو اس میں یہی پتہ جائے گا ہمیں کہ کیا ابلیس ابھی تک زندہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ بہل جن کے حوالے سے میں نے اس لئے ذکر کیا کہ قرآن میں اس کو بھی اللہ نے بتایا کہ یہ بھی جن تھا۔ اور انسان کی پیدائی سے پرانی مخلوق ہے۔ پھر اصل میں یہ جو داخلی جن کی جو میں نے بھی بات کی ہے اس کے حوالے کے لئے لوگ جو قرآن پیش کرتے ہیں۔ تو وہ کہاں ہے وہ حوالہ؟ سور رحمان کے اندر۔ اس صورت کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو آیت آرہی ہے وہاں جو لکھا ہے کہ ان جنتیوں یعنی ان حوروں کا ذکر جو ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے ان جنتیوں سے یعنی ان کے بارے میں کہ اس سے پہلے کسی نے ان کو چھوا تک نہیں کسی مرد یا جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہے۔ اب کسی مرد یا جن نے اس کو چھوا نہ ہو۔ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ بھوروں کے بارے میں تو ڈاکٹر سرال رحمت اس کے بارے میں بڑی اچھی وضاحت دی انہوں نے انہوں نے کہا کہ جنات جس طرح انسانوں بھی ہورے ہیں اس طرح جنات کی بھی ہیں۔ تو اسی طرح یہ دو الگ کیٹیگری ہیں۔ وہ جو مخلوق ہے وہ مخفی ہے اور یہ ظاہری ہے۔ تو ان کی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب یہاں پر جیسے ان کو جنات ملے تو یہی ہورے ان کو بھی ملیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ مطلب ان کی عورتیں الگ اور ہماری عورتیں الگ۔ جنات کی ہور سے مراد جنات کی عورت ہے۔ خوبصورت عورت کہ نے اس کو ہور کا لازل دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ہور کے اوپر تو ہمیں ایک پروگرام کر چکے ہیں۔ وضاحت کیلے اس کو دیکھ لیجے گا نہ کہ میں اب بارہ اس پہ بھی ڈیٹیل میں چلا جاؤں۔ تو بارل وہ جنات کی عورتیں اور انسانوں کی عورتیں الگ الگ ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے تو وہ ان کے لئے اور ان کے لئے دونوں کے لئے کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہورے نہیں ہیں۔ یعنی ان کی عورتیں جو جنت کی عورت اس سے پہلے کسی مرد نے اس کو نہیں چھوا گیا۔ چاہے وہ جن کی عورت ہو یا انسان کی عورت ہو یا انسان کی عورت ہو یا اس کی عورت ہو۔ ابھی ہم آگے چلتے رہیں گے تو اور کلیر ہوتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو یہ اس کو بیز بنانا تو ڈاکٹر اسرالرمند نے بڑی اچھی اس کی وضاحت کی اس آیت کی تفسیر میں۔ اور میرے خیال ہے کہ میں نے چار چھے لوگوں کو دیکھا جس میں سے ڈاکٹر اسرالرمند کے علاوہ شاد و ناظری کسی نے جیسے مہدوی صاحب اس پہ خاموش تھے۔ تقیر اسمانی صاحب نے اس آیت کو کوئی وضاحت نہیں کی تو اس کی ڈاکٹر اسرالرمند نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کافی آیتیں مل لائیں گی اگر آپ معلومات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ایک جگہ تاریکی کے لئے بھی جنہ ہے۔ سورہ آنام کی سیونٹی سکس بلکہ میں نے ابھی شروع میں کہایا بھی جاتا۔ وہاں لفظ ہے فَلَمَّا جَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهِ لِيَهِ یہ ہے وہ لفظ۔ اب یہاں پر یہاں جنہ کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا تاریکی کے لئے۔ تو اگر آپ اسے تو اب اس کے اندر دیکھیں کہ پھر جب وہ لیل رات کو تاریکی چھا جائے والی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے لئے بھی لفظ ہے۔ اب اسی طرح سے سورہ آنام کے اندر اگر آپ آگے چلیں گے تو چھتر طرح جب آپ پہنچ گے پہنچے تو کیا ہے؟ وَجَعْلُ لِلَّهِ شُرُقَ عَدْ جِنَّةَ اب یہ آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ ان کو ہم نے اللہ کا شریک بھی ٹھائر آیا جنوں کو۔ یعنی جنات سے مدد بھی لیتے ہیں۔ جس طرح اللہ کی بات ہو دی جس طرح لوگ جنوں کی بھی پوجہ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر چھوٹا سامنے پرگرام کیا زیادہ لاہور میں جب ہم وہاں گھومنے گئے تھے۔ تو وہاں ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو مل جائے گا چھوٹا سا پرگرام چند منٹوں کا۔ تو اس میں میں نے موتی مسجد کی تاریخ بتائی ہے۔ تو موتی مسجد کبھی اگر آپ کا جانا ہو شاہی قلعہ میں تو اوپر کی طرف جب جائیں گے تو وہاں موتی مسجد ہیں تو وہاں پر آج بھی وہ مقام ہے تو وہاں پر پہلے ان لوگ اپنی عرضیاں لکھ لکھ کے ڈالا کرتے تھے یعنی جس طرح ہمارے یہ مزاروں پہ بھی ہوتا ہے تو وہاں لوگ باقدہ عرضیاں لکھ کے راتے تھے وہ تو انہوں نے دیواروں پہ بھی لکھنا شروع کر دیا تھے اپنی عرضی لوگوں نے تو گورنمنٹ نے کوئی مخصوص جگہ بنا دی ہے وہاں پر کہ وہاں اپنی عرضیاں پھیکتے رہیں تو یہ قرآن کے اندر ہے اور یہ ہو رہا ہے تو میں ایسی لیچارہ رہا تھا کہ قرآن سے موازنہ کرتے ہوئے چلے ہم تو ابھی تک آپ کو جو پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے بالکل ہماری طرح مخلوق ہیں اور وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان میں بھی اچھے بور رہے ہیں جس طرح ہم میں اب اگر شیطان کے اگر میں بات کروں کہ ابلیس تو انسانوں کے لئے بھی شیطان ہے اسی موضوع کو ابھی میں لے کے چلوں گا تو آگے آپ کو پتہ چلے گا انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے صرف جنوں میں شیطان نہیں انسانوں میں بھی شیطان ہے شیطان ایک کیفیت کا نام ہے فطرت ہے تو شرارت کہلیں یا شیطان کہلیں بہرحال یہ بھی شیطانیت ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبادت کی جگہ ہم جنوں سے مدد مانگنا شروع کر دیں یعنی اللہ کا شریک ٹھہرائے ان کو تو یہ سورہ نام کے آیت سو جو ہے اس کو آپ قرآن کھول کے دیکھئے اور خود پڑھیں تو آپ کو پتہ دے لے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے اور وہی کام کر رہے ہیں جو خلاف قرآن ہے تو آج بھی یہ ہوتا ہے جب وہ جو بابا کی حضری ہے بابا کی حضری کو رہے ہیں وہ بابا جین ہے اور ان کے بعد جنات ہوتے ہیں جنات سے کام لیتے ہیں اور وہ بزرگ کے طور پر مانتے ہیں اور ان سے کام بھی لیا جا رہا ہے تو کیا یہ نہیں ہے پھر آگے چلتے ہیں آگے اگر میں بلکہ میں کام کرتا ہوں کہ سورہ نام کو میں کھول ہوں اس میں بہت اور بھی کافی ڈیٹل مل جائے گی آپ کو یہ آگئی جی ہمارے پاس سورہ نام کی سو یہ دیکھیں وَجَعَلُ لِلَّهِ شُرُقَ الْجِنَّا اچھا میں یہ تو میں نے ایک ٹکڑہ آپ کو بھی پڑھ کے سنایا تھا میں کام کرتا ہوں اس کے پوری آیت کا ترجمہ آپ کے سامن رہتا ہوں اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے جبکہ وہ ان کا خالق ہے یعنی اللہ ان کا خالق ہے لیکن پھر بھی ہم نے جنوں کو شریک ٹھہرا دیا اور بے جانے پوچھے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی حالانکہ وہ پاک ہے بالاتار ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ جو ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے کون کون اللہ کا بیٹا کہتا ہے قرآن میں یہ وہ زہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودی کہتے تھے اور نصرانی جو ہے عیس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹے کہتے ہیں تو ہم نے کسی نے اللہ کا بیٹا بنایا وہاں کسی نے جنوں کو ہی وہ بنا لیا تو جس طرح وہ منا ہے اس طرح یہ بھی منا ہے کہ ان کو بھی اللہ کے آگے بکارنا منا ہے اس کے بعد ہم نکال رہے ہیں آیت 112 اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں یہ ہے جی وہ لفظ جو میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمہ منایا جو ایک دوسرے پر خوش آئین باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے تھے یعنی القا کا مطلب تر ڈالنا القا کرتے تھے اور دل میں ڈالنا اگر تمہارے رب کی مشیعت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے یعنی اللہ تعالی نے یہاں اختیار ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح وہاں پر جن کو کہا تھا ابلیس کو کہ اختیار تھا تو اس نے فزق کیا ففزقان عمر ربی تو عمر ربی سے انکار کرنے کا اختیار اللہ نے انسانوں اور جنوں دونوں کو دیا ہے تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے مشیعت نہ ہوتی تو ایسا کچھ نہیں کرتے تو اللہ نے اختیار دیا تو اب ہمارے اوپر رہے ہمیں جب دونوں استیار اللہ نے دیا ہے اچھا ہی ہو گناہے گا تو جنت تو جب ہی ہے نا کہ جب اچھا ہی کریں گے اچھا جی ایک سو بارہ کے بعد ہم نکال رہے ہیں ایک سو ٹھائیس جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن تم نے تو نوہ انسانی پر خوب آتصاف کیا انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے یہ دیکھیں جی وہ جنوں کو جو تابع کرتے ہیں انسانوں میں جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا یہ جی وہی بات ہے جو اور اب ہم اس وقت آ پہنچے ہیں تو جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا یعنی جو انم کی طرف اللہ فرمائے گا اچھا اب آپ تمہارا ڈھکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہیں یہ ہے جی وہ جو جننات کو تابع کرتے ہیں جو لوگ جن کے پاس جاتے ہیں کہ جن کا معاملہ ہے اور جن سے وہ مدد لے کے جو بہت ساری باتیں وہ بتاتے ہیں کہ مطلب یہ ایسا ہوا ہو ایسا ہو تو وہ جو بوزرگان دین کے اندر ان کو شمار کیا جاتا ہے وہ بوزرگ جو جننات جن کے پاس ہوتا ہے جن کو لوگ بڑھی میں تو پوجہ ہی کہوں گا پوجہ کرتے ہیں اور ان سے مدد لیتے ہیں وہ خود جن سے مدد لیتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے تو یہ تھی سورہ آنام کی ون ٹوئنٹی ایٹ اب ہم جا رہے ہیں ون تھرٹی اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے اب یہاں پر لصف غور کیجئے گا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے گروہ جن کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ہی وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیت سے سناتے اس آیت سے کیا واضح ہو رہا ہے یہاں منکم کا لفظ ہے یعنی تم میں سے اور مخاطب اللہ تعالیٰ کن کو کر رہا ہے جنات اور انسان کو جو دو الگ الگ مخلوق ہیں ایک پوشیدہ ہے اور ایک ظاہری ہے تو جس طرح ہمارے پاس انبیاء آتے ہیں اس طرح ان کے پاس بھی انبیاء ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اور یہاں لفظ ہے علم یا علم کیا نہیں یاتikum کہ تمہارے تم سے اب یہ کم جمعہ کا ہے یاتikum تمہارے پاس ہے رسول رسلن اب یہ رسول رسول نہیں ہے رسول جمعہ کا سے کا ہے منکم تم میں سے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے پاس انبیاء اور رسول آتے ہیں اس طرح ان کے پاس بھی ہیں ان کے ایک الگ ہی ہاں یہ اور ہے کہ یہ آپس میں لنک کر سکتے ہیں انسانوں جیوے۔ کیونکہ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا عملیات ہوتے ہیں یا کس طرح سے ان کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں وہ اللہ علمت ہے۔ کیونکہ اس کے لئے جو مشہور ہے وہ تو یہی ہے کہ کیونکہ شیطان خود جن تھا۔ پہلا شیطان جن تھا۔ ہر شیطان کی بات نہیں کر رہا میں پہلا شیطان کی بات کر رہا ہوں۔ جس کا نام ابلیس تھا۔ اور ابلیس نے اللہ سے جو کہا تھا تو اللہ نے اس کے ساتھ بادا کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ تجھے چھوٹ سے مراد یہ نہیں کہ تو ہی جا کے سب کو بیکائے گا۔ یعنی اس میں اللہ کی خصوصیت نہیں کہ ہر جگہ موجود ہو۔ یعنی اس کے چیلے تو اس کے مراد تیرے چیلے۔ تو اگر جنات میں اس کے چیلے موجود ہیں اور وہ گمرائی پھیلاتے ہیں اور انسانوں سے ان کا رابطہ کیسے ہوتا ہے وہ آگے پاسے چل جائے گا۔ کہ ایسا نہیں کہ وہ انسانوں تک نہیں ان کی رسائی نہیں ہے ان کی رسائی ہے۔ اب یہ کیسے کرتے ہیں یہ یعنی اس کو بلانے کے لیے شیطان کو بلانے کے لیے اس کو خوش کرنا پڑے گا۔ جس طرح رحمان کی طرح راغب ہونے کے لیے رحمان کو خوش کرنا پڑے گا تاکہ اللہ ان سے راضی ہو۔ اسی طرح شیطان کو راضی کرنے کے لیے شیطان کو خوش کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال کہاں پڑھ رہا ہے اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ہی تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے یا اب آخرت والی دن بات ہو رہی وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں یعنی وہ اقرار کر رہے ہیں آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے یعنی وہ اس کے حق دار تھے وہ اقرار کر لیں گے کیونکہ ان کے بات پھر کوئی چاہرہ نہیں ہے تو اب یہاں پر اس سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں کافر اور انسان بھی ہو سکتے ہیں اور دوزک دونوں کی ہے جنت دونوں کی ہے لیکن ان کی جنت اور ان کی دوزک حالت جس طرح ڈکٹر سرائرمت نے بڑی اچھی وزاعت کی میں نے آپ کو بتایا تھا تو ان کی دوزک اور ان کی جنت کیوں کی ہے وہ آگ سے بنے وے اور آگ میں ہی ڈالا دے گا واللہ علم اب ان کی دوزک کیا ہے ان کو کیسے سزا دے گا جو ہمیں اتنی بات کرنی چاہیے اتنی ہمیں اللہ نے بتائی ہے اس سے آگے بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے نہ مزید اپنا خیاس لڑانا چاہیے ہاں جی 179 آگئی سورہ عراف کی یعنی 7 سورہ اس کی آیت کیا کہہ رہی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جانوم ہی کے لیے پیدا کیا ہے ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں اب دیکھیں کچھ چیزیں مشابیت ہیں کہ جنوں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ اسے دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہیں مگر وہ اسے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے اب یہ ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جنات کے اندر دیکھنے کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت سمجھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت یہ صلاحیتیں موجود ہیں اچھا جی اب یہ میں نے اب وہ شروع میں کہا تھا کہ جیم نون کا جو روٹ ہے یہ جنات میں بھی آتا ہے جنت میں بھی آتا ہے جنت کے لئے تو میرے خیال ہے کہ ایک رہی کئی آیتیں آپ خود بھی جانتے ہوں گے جنات ان تجریم انتہات الانہار خالی دین افیہ آبادہ اس میں بھی لفظ جنت ہے اگر آپ جیم نون ان کو سرچ کریں گے تو جنت کی آیتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے اور جنات کی بھی آ جائیں گے اور جنون کی بھی آ جائیں گے تو اب میں نے کیونکہ یہ جب سرچ کیا تھا تو جیم نون کو سرچ کیا تھا تو میں جنت والی اس لئے بہت ساری آ جاتی ہیں تو میں اتنی ساری مور دن ٹو ہنڈڈ میں رکھے کیا کرتا اور اس سے کوئی تو مجھے ایک حوالہ بہت ہے جنت کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ جنت ایک مقام ہے اور جو ہم سے ابھی پوشیدہ ہے اور جب ہم جائیں گے تو ہم اس کو ظاہری شکل میں جب آئے گی جب ہم وہاں پہنچیں گے وہ بھی ہم سے پوشیدہ ہے جس طرح جن ایک مخلوق پوشیدہ ہے اس طرح جنت بھی پوشیدہ ہے اب یہ یہاں پر ہے اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے اب یہاں جو لفظ ہے یہاں لفظ ہے اب یہ جنہ جو ہے یہاں پر لفظ جنہ ہے اب نہ یہ جن ہے نہ یہ جنت ہے بلکہ اس کا ترجمہ سب نے یہی کیا ہے کہ جنون انہو اللہ نظیر مبین اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے یعنی لوگوں نے ایک اقزام لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مطلب ان کے اوپر جن آ گیا یا ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے یا یہ جنون تو جس پر جادو ہو جائے یہ جنون ہی ہو جائے میں نے شروع میں سٹارٹ میں آپ کو ایک قصہ سنایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے دوست سے جنون نے کہا وہ جنون ہی ہے وہ جن نہیں ہے بلکہ جنن ہے تو ہیں لذ بھی جننا لکھا ہے اور ترجمہ بھی جنون مل رہا ہے تو یعنی اللہ کے نبے کوئی جنون نہیں تھا یعنی وہ جن نہیں تھا جنون والا تو جنون بھی ایک جن ہے اچھا وہ تو ایک خبردار ترجمہ ساں متنبہ کر رہا ہے یعنی یہ مطلب ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے جبکہ اللہ کے نبی کوئی جنونی کیفیت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی مشہور تھا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے تو اللہ کے نبی کوئی جادو آدو نہیں ہوا وہ منگرد زوایتیں بلکہ ایک دن ہم انشاءاللہ اس پر پرگرام رکھ لیں گے اور قرآن کی وہ آیتیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی جادو نہیں ہوا سیونٹی ٹو نمبر ہے سورجین کی سورجین کی میں نے کہا تھا پہلی آیت سے ہی واجت ہو جائے گا تو اب یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہے کہ پہلی آیت کے اندر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے اب جی یہ آیت ہے سورجین کی پہلی آیت ہے اب یہاں پر بہت غور طلب بات ہے آپ کے موضوع کا مسئلہ کا بھی سب سے بڑا حال یہی آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی کو تو وحی ہو رہی ہے کہ میری طرف اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں میری طرف وحی یعنی اللہ نے ان کو بتایا انہوں نے جنوں کو نہیں دیکھا اور وہاں موجود تھے وہ اور وہ سن رہے تھے اور وہ سن کے لیا کہ اپنی قوم کو بھی بتا رہے جا کے کہ ہم نے مطلب یعنی قرآن سنا تو اب مجھے یہ بتائی ہے کہ جو لوگ جنوں کی شادیاں کروا رہے ہیں جو لوگ پتا نہیں جنوں کے ساتھ کیونکہ وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک پرگرام دیکھ رہا تھا اس میں جن کی شادی بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک عورت کے ساتھ پھر جو لوگ جنات سے دوستی کر رہے ہیں مولانا زرولی صاحب نے جن کا وہ اپنا جنازہ پڑھا ہے ان کا یوٹیوب پہ جا کے سر کر لی جگا مولانا زرولی صاحب کا تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ جنازہ پڑھانے چلے گئے تھے ان کی آبادی کے اندر تو اللہ کے نبی کو نظر نہیں آرہے جن لیکن ان کو نظر آرہے ہیں تو اس میں اب بھی یہ بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو یہ خارجی جن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ جسم میں نہیں ہے خارجی جن کہاں پر ہیں وہاں موجود ہیں لیکن اللہ کے نبی کو نظر نہیں آرہے لیکن ہمارے جو جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سور نمل کھول لی جائے کیونکہ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی تھی اس میں یہ میرے ذہن سے رہ گیا تھا ہاں میں آپ کو دعا سور نمل میں جب آپ جائیں گے وہاں آپ کو ملے گا کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جنات کو ہوا کو پرندوں کو ٹھیک ہے تو یہ مخلوق سوائے ایک معجزہ اللہ نے دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کے تابع تھے اب ہماری یہاں بدخسمتی سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کو بعض اوقات نبیوں سے بھی افضل کر دیتے ہیں یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے دکھائی نہیں لیکن سلیمان علیہ السلام کو تو باقیدہ جب ان کی وفاہت ہوئی تھی تو آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ وہ لاتھی اپنی لکڑی پہ لے کے کھڑے وے اور جنات کام کر رہے ہیں اور جب وہ دیمہ اس کو چاڑ جاتی ہے تو ان لکڑی گرتی ہے تو جب ان کو پتا چلتا ہے یعنی علم غیب کے حوالے سے بڑی اچھی مثال ہے یہ علم غیب تو ان کے باز بھی نہیں جنات کے باز بھی اور ان کو پتا ہوتا کہ وہ دنیا میں اب نہیں ہے تو وہ کیوں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو جب پتا چلے جب بجر گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنات کے حوالے سے جتنا ہم لوگ اپنا وضائے کرتے ہیں اور منگرد باتوں کو مطلب ہے نہیں آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں حالانکہ قرآن جو ہے نا بلکہ میں اگر آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کی مزید وضاحت تو میں آپ کو کچھ کلپس دکھانا چاہتا ہوں ایسی کہ جس کے اندر وہ قرآن بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں جو عملیات کر رہے ہوتے نا قرآن سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ بڑا اللہ کی کلام سے علاج کر رہے ہیں تو میں اگر آپ کے بھید کھول لے میں آجا ہوں تو میں تو آپ کو ایسی سے کلپ دکھاؤں گا کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ کہہ رہے کہ ہم نوری علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اپنا خیال رکھیں بہت لنبا ہو جائے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر کچھ آپ بہتر سمجھتے ہیں تو اپنے کمنٹ سے مجھے ناوازیں اسلام علیکم موسیقی